اسلام علیکم میبارز آپ سب لوگ کیسے امید کرتے ہوں کہ سب لوگ خیلت ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست اس بھی لے کر آج کیوں شاندار سی چکن کڑائی سیم ٹو سیم ریسٹوئرن سٹائل ون ان ہاف کپ آپ آئل لے لیجئے اور اس میں تقریباً آپ ڈال دیجئے دو عادت پیاز میڈیم سائز کے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے کہ یہ سوفٹ سے ہو جائے جب یہ سوفٹ سے ہو جائے تب ہم اس کو نکال دیں گے اور اس کو جو گرینڈر ہے یا جوسر ہے اس میں آپ اس کا پیسٹ نکال دیجئے اس کو ہم نکال دیں گے اس کا پیسٹ بنا دیں گے تو یہ پیاز ہم نکال دیں گے اور اسی آئل میں ہم ڈال دیں گے چکن تقریباً ایک کیجی چکن ہے ایک کلو اور یہاں پر چکن کو آپ نے اچھے طریقے سے پہلے سے واش کر لینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پر آئل میں اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے یہ وائٹ سا جب ہو جائے تب آپ نے اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون نینجر اینڈ گارلک پیسٹ یعنی ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال دیجئے تقریباً دو چمچ اور یہاں پر ون این اے ہاف ٹیبل سپون سالٹ ڈال دیں گے نمک آپ اپنے حساب کے مطابق ڈال دیجئے حضب زائقہ اور نمک اور اسے کے ساتھ ادرک لسن کا پیسٹ اور جو چکن ہے ان تینوں کو ہم اچھے طریقے سے یعنی اس میں فرائی کر لیں گے اور چکن جو اپنا پانی چھوڑ دے تو اس کو آپ نے اس میں خوش کرنا ہے کہ چکن بھی اس میں اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے اور جب آپ یعنی چکن کڑائی کے لیے جب بھی آپ چکن فرائی کرتے ہو تو اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اور اس کے درمیان میں ہم ٹو سے ٹری ٹیبل سپون پانی ڈال دیں گے اور یہاں پر چار ادر ٹیماتر لیے ہیں ہم نے اس کو درمیان میں کٹ کیا ہے اس طریقے سے یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے رکھ دیں گے اس کے اوپر اور اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے کہ یہ ٹیماتر تھوڑی سے سوفٹ ہو جائے اور اس کا چلکہ ہم اتار لیں اس سے تو توڑی دیر کے لیے آپ اس کو اس طریقے سے پکا لیجئے دس سے بارہ منٹ تک اور یہ چکن میں تھوڑا سا پک جائے ٹیماتر بھی پک جائے اور اس کا چلکہ ہم اتار لیں تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چلکہ ہٹا دینا ہے سارے ٹیماتروں کا دیکھیں اس طریقے سے یہ سارا چلکہ ہم ہٹا دیں گے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز جلس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ٹیماتروں کو ہم سائیڈ میں اس طریقے سے میش کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اس کو میکس کر لیں گے بہت ہی زیادہ زبردست چکن کرائے اور جو یہ پانی اس میں یعنی جو اس کا اپنا پانی ہے یہ خوشک ہو جائے یہاں پر لال مرچ پاوڈر تقریباً ایک چمچ اسے کے ساتھ زیرہ پاوڈر ایک چمچ خوشک دنیا پاوڈر ایک چمچ اسے کے ساتھ کالی مرچ کٹیوی تقریباً ایک سے آدھا چمچ ڈال دیجئے اور یہاں پر جو اونین کا پیسٹ جو پیاس کا پیسٹ وہ ہم اس میں ڈال دیں گے جس کا ہم نے پرائی کیا اور نکالا پیسٹ بنایا ہاں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس وقت اور اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور یہ اتنا زبردست اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بار ٹرائے کریں گے یعنی اس کے فین ہو جائیں گے اور اتنی زبردست ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی بنائیں گے تو وہ انگلیاں چھاٹتے رہ جائیں گے یہاں پر ہم دہی ڈال دیں گے تقریباً آپ ایک کپ بر کے دہی ڈال دیجئے تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ بہت زیادہ زبردست آئے گا دہی سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ وقت آئے گا دھنچے مکس کر جائیں گے تو دہی جو پانی اس میں چھوڑ دے وہ آپ نے خوش کرنا ہے اس میں اور پانی اس کا خوشک ہو جائے اور چھوٹ اس طریقے سے بھو جائیں اس کے اچھی طریقے سے بنائی کر لینا ہے آپ نے کہ یہ چکن اچھی طریقے سے پاک جائے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو یہاں پر ابھی جب اس طریقے سے یعنی آپ کو لگے کہ یہ پاک چکا ہے اچھی طریقے سے یہ ریڈی ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے گرم مسالہ تقریباً ایک ٹیبل سپون اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہو جائے گا خوشبو یعنی اتنی زبردست ہو جائے گی کہ آپ کاتے یہ رہ جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کتنا پایا ہے اتنا زبردست ہے تو دیکھیں اس کو ہم میکس کر لیں گے اور بس ابھی ہم اس کو نکال دیں گے بہت زیادہ زبردست ہے پہلے ہم اس کے اوپر سبز مرچے ڈال دیں گے موٹی سبز مرچے ہم نے اس طریقے سے کٹی ہے اور اسے کے ساتھ ادرک ادرک آپ باری باری کٹ لیجئے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ بہت زیادہ زبردست ہے مہمان تو آپ کی تعریفیں ہی کریں گے اور خوب ساری تعریفیں اکٹی کریں اور یعنی اتنی زبردست ریسپی ہے کہ آپ کے گھر والے آپ سے یعنی جب ان کا دل کرے گا تو آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے یہی چکن کڑائی بنائیں یعنی وہ دوسری نہیں کہیں گے کوئی اور ریسپی یہی کہیں گے کیونکہ اتنی زبردست ہوتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور آپ کی بھی یہ فیوریٹ ہوگی اگر آپ ایک بار ٹرائے کریں گے اللہ حافظ